بھارت میں جب راجشاہی کا کال ہوا کرتا تھا تو بہت سے راجہ اپنی سرکشاہ کے لیے بھوے قلعے بنواتے تھے اور ان قلعوں کو جیتنے کے لیے بہت سے یدھ ہماری دیش کے زمین پر ہوئے ہیں لیکن سال در سال گزرے اور جب رجا تنتر آیا آج ہم ہمارے گھروں میں خوشی سے رہتے ہیں لیکن جو قلعے جیتنے کے لیے پرانے زمانے میں یدھ ہوا کرتے تھے آج وہ جنتہ کے لیے ٹوری سپورٹ بنے ہوئے ہیں دیش کے ہر حصے سے اور ویدیشوں سے ان قلعوں کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ ہر سالیاں آتے ہیں لیکن دیش کے کچھ قلعوں کو یہاں ہونے والی گتی ویدیو اور چیزوں کے وجہ سے درانا بھی کہا جاتا ہے آج ہم ایک ایسے ہی قلعے کی کہانی دیکھنے والے ہیں جو اپنے آپ میں بہت ہی ادبوت ہے تو سبسکرائب کر لیجی اس چینل کو اور بہت بہت سواگت کرتا ہوں میں آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں سٹوریز بھائے سمیر کولکنڈا فورٹ یہ قلعہ تلنگانہ میں ستھت ہے ہیدراباد سے ماتر گیارہ کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے یہاں کے آس پاس پریعتکوں کی لیے پریعت ویوستہ ہی بھی کی ہوئی ہے اس قلعے کی بات کی جائے تو اس قلعے کو تیرہوی شتابدی میں کاکتی راجاؤ دوارہ بنایا گیا تھا یہ قلعہ ایک پہاڑی پر ستھت ہے جس کی اوچائی ایک سو بیس سے لے کر ایک سو تیس میٹر ہے پرانے زمانے میں جب کتوب شاہی راجاؤ نے اس کے قلعہ بندی کی تو یہ ایک کتوب شاہی ونش کا قلعہ اور گڑ بن گیا جسے کتوب شاہی راجاؤ نے پھر سے سن پندرہ سو پچی اس میں اس کا پورنا نرمان کیا تھا یہ قلعہ موسی اور منجیرہ نامک دو ندیوں کے بیچ ایک دوئیپ پر بنائے گا جو کی اندر سے بہت خوبصورت نظر آتا ہے کتوب شاہی ونش کے دوران بھارت میں ہیرو کی خدان نے وشیش روپ سے کلور خدان کی پاس کے قارن گولکنڈا بڑے ہیرے کے ویپار کے اندر کے روپ میں وکسٹ ہوا تھا مغل سلطنت کی نظر گولکنڈا پر تھی کیونکہ گولکنڈا اس وقت ہیرے کی داجدھانی کے روپ میں جانا جاتا تھا اور دنیا کا سب سے بیش کھیمتی ہیرہ کوئی نور بھی اسی کولور خدان میں ملا تھا اور بہت سے بیش کھیمتی ہیرے بھی اسی خدان میں ملے تھے اسی لئے گولکنڈا کافی وکسٹ ہونے لگا تھا سال سولہ سو چھپیس میں جب یہاں کی راجہ عبداللہ قطب شاہ کا راج شروع ہوا ان کے کال میں وہاں ایک دارامتی نام کی خوبصورت مہلہ تھی کیونکہ اپنے سنگیت اور نوتے کے وجہ سے یہاں کی شان بڑھاتی تھی لیکن کئی راز اس فوٹ میں چھپے ہوئے بھی ملتے ہیں کیونکہ بہت کچھ اس قلعے میں گھٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو آج بھی کبھی کبھی اس کا عباس ہوتا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہلے راجہ تانہ شاہ تھے جس کی روح آج بھی اس قلعے میں گھومتی ہے تو کچھ لوگوں کی کہانیاں یہ بتاتی ہیں کہ یہاں ان لوگوں کی روحیں گھومتی ہیں جنہوں نے یہاں اس قلعے میں اس وقت کئی انعائے کیے تھے کئی ساری کہانیاں اس فوٹ کو لے کر جڑی ہوئی ہے جس کا پریٹکوں میں جاننے کا کافی اتصار رہتا ہے ویسے تو یہاں رات کی وقت کوئی اکیلا جاننے کی ہمت نہیں کرتا لیکن بہت سی لوگوں نے یہاں کسی کی چلنے کی اور دردتے کی آوازیں بھی سنی ہوئی ہیں تو بہت سی لوگ اسے تارامتی کے ساتھ جوڑتے ہیں لیکن آخر اس میں کتنی سچائی ہے یہ کوئی نہیں جانتا آج کی سمیہ میں یہاں ہر کوئی گھومنے جاتا ہے اور یہاں کی کہانیوں میں کافی دلچسپی لیتا ہے انہی کہانیوں کی وجہ سے اور کلو کو ایکسپلور کرنے کیلئے تین دوست جن کے نام کچھ ہی ہوتھی ارجن سارانش اور کشش اس کیلئے کے اور آنے کے لیے نکلتے ہیں وہ اپنی کار میں بیٹھتے ہیں اور گولکنڈا کے اور نکل جاتے ہیں چاروں ہی اپنی کار میں بیٹھے ہوئے تھے اور کافی زیادہ ایکسائٹیٹ تھے گولکنڈا جانے کے لیے وہ کافی دور سے آ رہے تھے اس لئے انہیں اپنی کار میں ہی شام ہو گئی تھی اور انہیں وہاں کا راستہ بھی پتا نہیں تھا اس لئے ارجن کار کو روکتا ہے اور کسی سے گولکنڈا فورٹ کا راستہ پوچھتا ہے تب وہ آدمی انہیں راستہ تو بتاتا ہے لیکن اسے تاجب ہوتا ہے اس لئے وہ تاجب کے مارے انہیں پوچھتا ہے آپ وہاں اس وقت کیوں جا رہے ہو کیونکہ اس وقت کے بعد تو گولکنڈا میں کوئی نہیں جاتا اور ویسے بھی گولکنڈا میں گھومنے کا وقت صبح ساڑھے نو سے لے کر شام کے چھے بجے تک ہی ہوتا ہے تو ارجن کہتا ہے ہم تینوں بڑی دور سے آئے ہیں اور دن ہوئے ہیں شام ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور قلعے میں جانے کے لئے ہم اپنا انتظام تو خود کر رہی لیں گے تب ہی وہ آدمی انہیں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ لیکن تینوں ہی ساتھ میں ہی رہنا اور جتنا جلدی ہو سکے وہاں سے نکل جانا تب ہی سارا انش اس سے پوچھتا ہے وہاں کوئی بود ہے گیا تو وہ آدمی کچھ نہیں کہتا بس چیتا انہیں لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے جیسی وہ اپنی کار میں گلکنڈا پہنچتے ہیں رات ہو چکی تھی انہوں ہی کار سے اترتے ہیں اور سامنے پہاڑی پر اندھیری رات میں انہیں گلکنڈا قلعہ نظر آتا ہے اس وقت قلعہ پورا شانت تھا مانو پورا قلعہ سناٹے سے بھرا ہوا ہے اس رات میں قلعہ دھراونا بھی لگ رہا تھا عشیس اسے دیکھ کر کہتی ہے گائز سوچ لو ابھی بھی اندر چلنا ہے تب ہی دونوں لڑکی کہتے ہیں چلے یار گشش ہمیں اس کو ایکسپول کرنا ہی ہے اور ہم اندھیرے میں آئے ہیں تو یہ اور بھی زیادہ ایڈوینچریس ہوں گا تینوں ہی کچھ جھکاڑ کر کے قلعہ کے اندر چلے جاتے ہیں اور یہ قلعہ انہیں کافی اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ قلعہ کافی بھووے بنا ہوا تھا اس لئے انہیں یہاں کافی مزا آ رہا تھا اور اس قلعہ کا ایکو سسٹم بھی بہت اچھا ہے اس لئے وہاں یہ تعلی بجاتے ہیں اور جس کی آواز پورے قلعہ پوچھنے لگتی ہیں وہ اپنے کیمراز کے ساتھ قلعہ کو ایکسپلور کر رہے تھے اور جتنا ہو سکے وہاں شوٹ کر رہے تھے وہ قلعہ میں آگے آگے بڑھ رہے تھے تب ہی اچانک ایک لڑکا اور ایک لڑکی انہیں نظر آتے ہیں وہ تینوں ہی ان کے پاس جاتے ہیں اور انہیں پوچھتے ہیں آپ ہی یہاں اس وقت گھومنے آئے ہو تو دونوں ہی ہاں گولتے ہیں تششکون دونوں کو دیکھ کر کافی عجیب لگ رہا تھا کیونکہ لڑکی نے کچھ ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے مانو کسی ویڈنگ فنکشن میں جا رہی ہو اور لڑکی نے بھی ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو کافی دکھنے میں بھاری لگ رہے تھے ارجن اور سارانش ان سے دوستی کر لیتے ہیں اور وہ دونوں بھی انہیں یہی بتاتے ہیں کہ ہم یہاں گھومنے آئے ہیں کل ہمیں نکلنا ہے تو سوچا رات کو ہی گھوم لیتے ہیں تو پھر ارجن اور سارانش اس لڑکی اور لڑکی کے ساتھ آگے بڑھنے لگتے ہیں اور کشیش یہاں ان کے پیچھے چل رہی تھی ارجن کو وہ لڑکی کافی اچھی لگ رہی تھی اور یہاں سارانش کی اس لڑکے سے کافی اچھی جم رہی تھی اور یہاں کشیش پیچھے ہکیلی چل رہی تھی ہاتھوں میں کیمرہ لیے تب ہی وہ پاچو ایک بہت بڑی پیڑ کے پاس پہنچتے ہیں گولکنڈا فوڈ کی طرح ہی اس پیڑ کی بھی اپنی کہانیاں یہاں فیمس تھی تینوں ہی سوچنے لگتے ہیں اس پیڑ کے بارے میں تب وہ لڑکی اس پیڑ کی کہانیاں سنانے لگتی ہیں اور وہ جب کہانیاں سنا رہی تھی تو ایک الگ سا تیج اس کے چہرے پر دکھ رہا تھا اور وہ لڑکا بھی یہاں کے پرانے زمانوں میں جو سینک تھے ان کے بارے میں بتا رہا تھا ارجن بڑی ہی گوھر سے ان کی باتیں سن رہا تھا لیکن تب ہی کشیش چپکے سے سارانش کو کہتی ہے تجھے عجیب نہیں لگ رہا ان دونوں کا یہاں ہونا اور اتنی گہرائی سے یہاں کی چیزیں بتانا سارانش کہتا ہے مجھے تھوڑا تو عجیب لگ رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے یار انہیں یہاں کی نولیج ہو اور سارانش پھر ان دونوں کی باتوں میں لگ جاتا ہے لیکن تب ہی کشیش اپنا فون نکالتی ہے اور اس پیڑ کی فوٹو لیتی ہے اور سیلفی کیمرے سے اس پیڑ کے ساتھ اپنی ویڈیو بنانے لگتی ہے وہ ویڈیو لے رہی تھی اور یہاں ارجن اور سارانش ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے تب ہی کشیش ویڈیو لیتے ہوئے ان چاروں کو بھی ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور جیسی وہ کیمرہ ادھر لیتی ہے کیمرے میں صرف ارجن اور سارانش دکھ رہے تھے وہ لڑکا اور وہ لڑکی نہیں کشیش کی آنکھیں جوڑی ہو جاتی ہے کشیش سوچنے رکھتی ہے آنکھیں لیے دونوں ہیں کون کشیش کافی ڈر جاتی ہے اس کے چہرے پہ پسینیں چھوٹ رہے ہیں وہ اپنے دوستوں کو بتانا تو چاہتی تھی لیکن بتا نہیں پاتی تب ہی کشیش کہتی ہے کافی رات ہو گئی ہے اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے تو ارجن کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے اگر کشیش تھوڑے دیر اور رکھ جاتے ہیں تو پھر اس میں کا وہ لڑکا بھی کہتا ہے تھوڑے دیر رکھ جائیے نا پھر تو ہم سب کو ساتھ چلنا ہی ہے جب اس لڑکے نے لائن گئی تو اس کی آواز میں ایک عجیب قسم کا ڈر کشیش کو محسوس ہو رہا تھا اور اس لڑکے کی بھاشا بھی کچھ یوں تھی کہ ماں نو کوئی پرانے زمانے کا آدمی بول رہا ہو اور وہ سارے لوگ تھوڑا اور آگے اس قلعے میں پڑھنے لگتے ہیں ابھی اچانک ایک ڈراؤنی آواز انہیں آتی ہے وہ آواز اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ ان تینوں کی ہوش اڑی آتے ہیں لیکن وہ دونوں یعنی وہ لڑکا اور لڑکی اس آواز کو کافی بیار سے سن رہے تھے سارانش کے نظر ان پر پڑھتی ہے اور وہ لڑکی کہتی ہے ماں چلو وہاں سے نظارہ اور وہاں سے نتی کی آواز کافی اچھی آئیں گی اور ارجند ان کے پیچھے چلنے بھی لگتا ہے لیکن تبھی سارانش کو اکیلا دیکھ کر کشیش اس کے پاس جاتی ہے اور اس ویڈیو کو وہ سارانش کو دکھانے لگتی ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد سارانش چوک جاتا ہے اور وہ تبھی چلا کر کہتا ہے ارجندہ راجہ وہ لڑکی اور لڑکا انسان نہیں ہے ارجند کہتا ہے ارے کیا بکواس کر رہا ہے تبھی وہ اس لڑکی کے اور دیکھتا ہے اور اس لڑکی کا چہرہ اب کافی زیادہ چمک رہا تھا اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی ہسی تھی اور اس کے ساتھ کا جو لڑکا تھا وہ اس درامنی آواز کے پیچھے جانے لگتا ہے تبھی ارجند کو بھی شک ہونے لگتا ہے اور وہ ان کے دوستوں کے پاس آتا ہے وہ لڑکی ابھی بھی ارجند کی طرف ہی دیکھ رہی تھی کشیش بھی اب ارجند کو وہ ویڈیو دکھاتی ہے اور وہ تینوں وہاں سے دورنت بھاگنے لگتے ہیں وہ قلعے میں کافی اندر آ چکے تھے انہیں باہر کا راستہ ملنے رہا تھا وہ قلعے میں چار اور بھاگ رہے تھے پھر بھی انہیں راستہ دکھائی نہیں رہا تھا لیکن ہر موڑ پر وہ لڑکی انہیں گھینہ گئی کھڑی نظر آ رہی تھی ایسی کوشش کرتے کرتے فائنلی انہیں راستہ ملتا ہے اور وہ دورنت اس قلعے سے باہر آتے ہیں اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گولکنڈا فور کی جگہ سے نکل جاتے ہیں جب وہ واپسی میں آ رہے تھے تو انہیں واپس وہ انسان نظر آتا ہے جس سے انہوں نے گولکنڈا کا راستہ پوچھاتا وہ کار رکاتے ہیں اور وہ آدمی انہیں پوچھتا ہے ریٹ نے دھرے ہوئے کیوں وہ وہ تینوں سے ساری بات بتاتے ہیں اب پھر وہ آدمی انہیں کہتا ہے میں آپ کو اسی لئے کہہ رہا تھا کہ وہاں سے چلی نکل جانا پھر وہ اس آدمی کا دھنیباد کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں سو گائز یہ تھی آج کی سٹوری آئے ہو آپ کو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا چلی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے بھائی